سب سے اپریشن بھی جاری ہے کوشش کی جاری ہے کہ باحفاظت بچوں کو بچال گیا جائے یہ پہلا واقعین سے پہلے بھی جو چیئر لفٹ کے واقعات ہیں آتے رہے ہیں سامنے یوبیا میں دوزار اکیس میں جو ہے وہ چیئر لفٹے بین بھی لگا دیا گیا تھا یہ یقینی طور پر پشاور میں بھی اور دیگر علاقوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ جو سیح جاتے ہیں وہ وہاں پر چیئر لفٹ یا جو دریا پار کرنے کے لیے اس طرح کی چیزیں یوز کرتے ہیں کیا اقدامات کی جاتے ہیں ان کو سیکیور بنانے کے لیے انتظامی کی جانب سے اچھا جو آپ نے یوبیا کی نسال دیئے وہ تو خیر سیح کے لیے جیسے بندہ جاتا ہے اور چیئر لفٹ یوز کرتا ہے وہ تو اس پوائنٹ آفنس سے تھا لیکن یہ تو ٹرانسپورٹیشن کے لیے استعمال ہو رہی ہے یہ ٹوٹلی ایک ڈیفرنس سنیاریو ہے اور اس طرح کے واقعات یقین بہت زیادہ خطرناک ہوتے ہیں اور ہم نے دیکھا اس علاقوں میں تو آپ کو ڈبل ون ڈبل ٹو کے اہلکار نے بھی بتایا کہ ایسا واقعہ فرص چاہی ہوا ہے لیکن دوسرے علاقوں میں یہ آپ نے سیلاب کی صورت میں دیکھا ہوگا کہ کس طرح جا کے ریسکیو کے لوگ اسی تار کے اوپر سے لٹکتے ہوئے جاتے ہیں اور لوگوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ ریسکیو کرتے ہیں لیکن یہاں جو بیسک پرابلم ہے جو انہوں نے بتانے کیلئے کوشش کی ہے وہ یہ ہے کہ تار آپ کے پاس ایک ہے جس کے اوپر وہ اگر آپ زون کر کے ہم بار بار دکھا بھی رہے ہیں وہ ڈولی کی جو تصویر ہے اس کو اگر آپ دیکھیں تو وہ اس طرح سے ہولڈ ہوئی ہوئی ہے کہ ذرا سا جھٹکا خدا نہ خاصتہ کوئی بڑے حاصل کا سبب بن سکتا ہے اور ایک دوسرا جو بیس پوائنٹ ہے اس سارے سیناریوں کا وہ یہ ہے کہ یہ انچائی بہت جاتا ہے تو وہ ریسکیو آپ کہیں کہ ہم نہیں لے سکتے اسی لئے تو آپ نے دیکھا کہ جب ہل کافٹر آتا ہے اور ہم خود مطلب جب ان علاقوں میں ہل کافٹر کی طرح جب سفر کرتے ہیں تو ایک دوسرا جو خدشہ سب سے زیادہ دکھرا ہے وہ یہ ہے کہ ٹائم تیزی سے گزرتا جا رہا ہے ملکہ بردانہ بات یہی ہے کہ ٹائم تیزی سے گزرتا جا رہا ہے اور جس طریقے سے ریسکیو آپریشن کافی اب ٹائم گزرت چکا ہے لیکن مکمل نہیں ہو سکا اور ساتھ ہی یہ بھی کہا جا رہا ہے حکام کے جانب سے کہ اگر مزید رات کے اندھیرہ ہو گیا یا سورج ڈھل گیا تو مزید مشکلات پیش آئیں گی چار بجے کے بعد میں آپ کو یہی بتانا سا رہی تھی کہ جس قسم کے یہ پہاڑ ہیں اور جتنی یہ انچائی ہے اس میں چار بجے کے بعد جو ہے ہوا کا جو رفتار ہوتی ہے اس میں بھی اور دباؤ میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے ہیلیکاپٹر کی مومنٹ جو ہے وہ بھی مشکل ہو جاتی ہے وہ ایک اور ریسک ہو جائے گا اس طرح کی سیچویشن کو دیل کرنے کا تو اس لیے دبل ون دبل کیوکر کے جب ہم بات سن رہے تھے اور ان سے ہماری بھی حکام سے بات ہو رہی ہے تو وہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جو باقی ہمارے پاس سینتالیس منٹ یا ایک گھنٹہ بچ گیا ہے جلدی سے ایک سٹیٹنگی بنا کے ہم اس مشکل سے نکل آئیں اب وہ کیسے ہوگا اس کے لیے گھوڑ ہو رہا ہے اب آپ اور میں تو سیچویشن جو دیکھ رہے ہیں اس میں تو جیسے کہ میں نے آپ سے آز کیا کہ پہلے بھی اس طرح سے ہوا سیلاب کے دنوں میں کہ وہ ریسکیو والے تار کے ساتھ لیکٹ کر اور خود کو سیفٹی ہولڈر کے سے گئے اس بقام تک پہنچاتے ہیں اور لوگوں کو وہاں سے ریسکیو کر لیتے ہیں اب تو وہ بھی بہت زیادہ اس لیے وہ کہہ رہا تھا کہ یہ بلکل آخری اپشن ہوگا کیونکہ مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ جو سیچویشن ذکر ہی ہے اس میں ذرا سا جھٹکا بھی کسی بڑے خطرے کا سبب بن سکتا ہے تو اس لیے ہر پہلو پر غور کر دیں کیونکہ دیکھیں اس پر سب سے امپورٹن کاف وہ ہے انسانی جانیں بچانا اور یہی وہ وجہ ہے کہ ایک ہنپی جان جو ہے اس کا بھی نقصان نہ ہو تو اس لیے یہ اتنا ڈیلے ہو رہا ہے کہ کس طرح سے سارے کس سارے لوگوں کو بحفاظت ریسکیو کیا جا سکے کیونکہ نیچے جو گہرائی ہے وہ بہت زیادہ ہے تو اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے لیکن جو بھی کرنا ہوگا یقیناً اگلے ایک گھنٹے کے اندر کرنا ہوگا ورنہ جو موسم ہے وہ اتنا تشویشناف ہو جائے گا کہ ہلکا پر کے لیے بھی مشکل ہو جائے گی تو اب دیکھتے ہیں پوری جو قوم ہے وہ دواغو ہے اور یقیناً ادارے ہم سے زیادہ مستضی سے اپنا حکمت عملی بنانے کی کوشش کر رہے ہوں گے اور انہوں نے دو اٹیمٹ بھی کی ہے آپ نے دیکھا کہ کس طرح رسی کے ذریعے بھی اور پاراشوٹ کے ذریعے بھی معاملے کو حل کرنے کی کوشش کی لیکن ہر دفعہ جو ہے وہ ناکا بھی ہوئی ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ آگے کس طرح سے جانے جو ہیں سب سے امپورڈنٹ چیز جانوں کا بچانا ہے وہ آپ کس طرح ممکن ہوگا ٹھیک ہے فرزانہ آپ نے اپڈیٹ کیا وقت وقت پہ سے آپ مزمین برداد بھی رہی ہیں اب بھی ہم نے ریسکیو آہل کارز سے بات کی انہوں نے کہا کہ ہم صرف آپریشن کر رہے ہیں آرمی والے واپس چلے گئے پوسیبلیٹیز ہیں کہ وہ واپس آئے لیکن کنفرمیشن ابھی تک نہیں ہوئی ہے آپ کے پاس اس حوالے سے کوئی اپڈیٹس ہیں نہیں دیکھیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ ہیلیکاپٹر اے سچ واپس جانا یوں نہیں ہوتا آپ کو پتا ہے کہ ہر چیز کی ایک تیکنیکل ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ آپ کتنی دیر ہول کر سکتے ہیں آپ کتنی دیر آپ اوپر پریشر بھی لاب کر سکتے ہیں تو ظاہر ہے ہیلیکاپٹر جاتا ہے پھر نئی سٹریڈیزی کے ساتھ نئے ایک امات کے ساتھ وہ واپس آتے ہیں تو وہ ہیں اسی ایریا میں موجود لیکن ظاہر ہے ان کو اب دو جو سٹریڈیزیز بنائی دیئی تھی ان میں ناکام ہی ہوئی تو اب تیسرے کے لیے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اب کیا ایسا کریں کہ وہ چیز جو ہے دوبارہ سے ٹھیک ہو سکے یا انہیں کامیابی حاصل ہو سکے تو یہ آنے اور جانے میں ہمیں جو لگتا ہے کہ وہ ہلکاپٹر واپس سے لگے انفریکٹ وہ نہیں ہے کہ حکمت عملی ہے لیکن انترتیب دی جارے ہی ہے لیکن آخری طریقہ جو ہے وہ یہی ہوگا جو کہ انتہائی رسکی ہے کہ اب ڈبل ون ڈبل ایس کو استعمال کیا جائے گا بالکل آپریشن انتہائی رسکی ہے اور اس کو جو ہے مکمل کرنے تمام تر کوششیں اس وقت کی جاری ہیں اور اس وقت جو ہے جائزہ لیا جارہا ہے ریکی بھی کی جاری ہے کہ کس طریقے سے وہاں پر لوگوں کو جو ہے وجایا جائے ساتھی آرمی بھی وہاں پر کام کریے ہر ممکن کوشش کی جاری ہے پاک پوچ کی جانب سے بھی کہ تمام تر اقدامات بروئی کا لاتے ہوئے ان تمام چیزوں پر کور پایا جائے اور ساتھی ان بچوں کو جو ہے محفوظ مقام پر منتقل کیا جائے شاہد چودری ہمارے ساتھ موجود ہیں شاہد کتنا وقت درکار ہے کیونکہ جس طریقے سے وقت گزرتا جا رہا ہے رسک ڈیولپ مزید ہوتا جا رہا ہے اور ساتھی یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ایک گھنٹے کے وقت یعنی چار بچے کے بعد جو ہے ادھر یہاں پر ہوا کا دباؤ اور زیادہ بڑھ جاتا ہے اور موسم کے خرابی کے باعث جو ہے وہ مزید مشکلات پیش آئیں گی شاہد آپ کا آواز آ رہی ہے شاہد میں نے کہا کہ جس طریقے سے وقت گزرتا جا رہا ہے ظاہرے مشکلات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور چار بجے کے بعد جیسے فرضانہ بتا رہی تھی کہ موسم میں تبدیلی آتی ہے اور اس کے بعد ہوا کا دباؤ اور زیادہ پیدا ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے ریسکیو آپریشن میں مشکلات پیش آ سکتی ہیں جی بالکل جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے میں نے پیر دی بتایا مزید تشفیش ہے کیونکہ اس علاقے میں موسم کے بلکل جیسے ہی پانچ بچتے ہیں تو یہ موسم کا بلکل چینج ہو جاتا ہے ہوا کا مزید شہدت بھی چینج ہو جاتا ہے اور ہیرا بھی ہوتا ہے اندھیرے میں اپریشن کرنا نا سمجھوں کہ نممکن ہو جائے گا اور یہ تقریباً نو گھنٹے گزرت چکے ہیں ابھی جو ہیلیکپٹر وہاں اپریشن کے لیے رہتی کر رہا تھا وہ بھی واپس چلا گیا یہ نہیں پتا کہ مزید کیا سجدی ہوگی سے اس طریقے سے اپریشن کو کیا جائے گا ٹیم گزرتا جا رہا ہے ابھی پانچ ہلیکپٹر یہاں پہ آئے ہیں مختلف اداروں کی آئے ہیں پاک آرمی کا آئے ہیں اور انڈی ایم میں گیا ہے لیکن وہ سارے کے سارے نکام رہے ہیں بچوں کو صرف دوائیاں اور یہ کیسے ہمارے ساتھ ہی رہیے گا پی ڈی ایم میں کے رکوم ہیں تحمور انہوں نے ہمیں جوائن کی ان سے جان لیتے ہیں تحمور بتائیے کہ کس طریقے سے اقدامات کیا جا رہے ہیں کیا مشکلات کا سامنا کیا جا رہے ہیں کیونکہ جو ہوا میں جو ہوا کی رفتار ہے وہ بھی تقریباً تیرہ کلومیٹر کی رفتار سے ہوا چل رہی ہے وقت دھل رہا ہے شام ہو رہی ہے مشکلات بڑھ سکتی ہیں کب تک ایکسپیک کے جا رہے کہ ریسکیو مکمل اپریشن کر لیے جائے گا جی جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ آج صبح اس طرح ایک انسیڈنٹ ہوا ہے اور جس میں تقریباً چھ بچے اور دو اساتزہ ان کے ابھی تک سٹک ہیں سو پاک آرمی نے آج دوپہر کوئی اپنا اپریشن شروع کر دیا تھا اور وہ ایک مشکل ترین اپریشن سے گزر رہے ہیں اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ کسی بھی ایسی طریقے سے بچوں کو ریسکیو کر سکیں سو وہ اپنے اٹمٹس کر رہے ہیں اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو جلد از جلد ان کو ریسکیو کر لیں میں سننے والوں کے لیے یہ بتاتا چلوں گا کہ پاک آرمی نے اب سے کچھ دو در پہلے جتنے بھی متاثرین سے ان کو مطلب جو سٹک تھے اس ایریا لفت میں تو ان کو انہوں نے غزائی اشیاء اور اتویات مہیا کر دی ہیں تاکہ اگر خدا نہ خواستہ کسی بچی کی طبیعت خراب ہو یا مطلب صبح سے اگر وہ سٹک ہیں تو ان کو بھوک بھی لگی ہوگی تو تاکہ ان کو تاکہ ان کی اینرڈی لیول سٹوڑے سے بہتر ہو سکیں تو اس کے ساتھ ساتھ وہ آٹیمٹس کر رہے ہیں سٹریٹیجی انہوں نے بنائی ہوئی ہے ہاپ فولی اللہ سے بہت پر امید ہیں کہ وہ ان کو جلد از جلد ان بچوں کو تیمور آپ نے کہا کہ سٹریٹیجی انہوں نے بنائی ہوئی ہے اور ظاہر ہے اس پہ کابو پانے کی بھی کوشش کی جاری ہے آٹیمٹس بھی ہو رہے ہیں لیکن جو پہلے اٹیمٹ کی گئے وہ فیل ہو گئے آپ کون سی ایسی سٹریٹیجی ہیں جو بنائی جا رہی ہیں اٹیمٹس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ کافی مشکل سی سیچویشن ہے وہاں پر اصل میں یہ دو سو میٹر کی ہائٹ کے اوپر ہے تو نیچے سے آپریشن کرنا ممکن نہیں ہے صرف ہیلی آپریشن ہی صرف ہمارے پاس اس وقت ایک وہ ہے خراستہ ہے اور وہ ہم اس کو اپنا رہے ہیں جس طرح آپ نے خود کہا کہ موسم بھی اس طرح کا ہے کہ وہاں پہ ہوایاں وغیرہ چل بھی رہی ہیں تو اس میں توڑی سی پرابلم ہوتی ہے اور یہ بچے چونکہ آرلیڈی سٹرٹ ہو چکے ہیں ہوا میں تو ان کو بچانا اس وقت پورا مقصد ہے مطلب وہ ان کے پاس دو تین آپشنز ہوتے ہیں وہ آپشنز بشاورانہ آپشنز کو استعمال کر کے وہ ان کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں تو ہماری اور طلوسہ کوشش یہی ہے پاکارمی کے جوان لگے ہوئے ہیں کمانڈوز ہیں اس میں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ جلد ان کو بچا سکے لیکن اس وقت میں ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ ہم یہ بتا سکیں یہ کتنا ٹائم لے گا لیکن انشاءاللہ کوشش ہماری یہی ہے اللہ سے ہماری پوری امید ہے کہ انشاءاللہ آج یہ ان کو ریکاور کر لیں گے انشاءاللہ پوری امید یہی ہے کہ آج یہ آپریشن مکمل کر لیا جائے گا تیمور علی پیڈیا میں خیبر پکنکہ گفتو کر رہے تھے بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے آپ کو اتاتے چلیں کہ پاک فوج پہانوں کے درمیان انتہائی پیچیدہ آپریشن کامیابی سے مکمل کرنے کے لیے پرعظم ہے ایک بار پھر گفتو کریں گے بیورو چیف پشاور فرزانہ علی اس لئے پرنرسوس مجھے ہیں فرزانہ ہے یہاں پر اور ہوا جو ہے وہ تقریباً تیرہ کلومیٹر کی رفتار سے یہاں پر چل رہی ہے کترہ مشکل ہو سکتا ہے مزید اس آپریشن کو کنٹینیو کرنا جی بکل مشکل تو یقیناً ہے جیسے کہ میں نے پہلے بھی آسکر کیا کہ جیسے ہی آکر باؤ بڑھے گا شام ہونے لگے گی تو پھر ہیلیکاپٹر کا کامس کام جو ریسکیو آپریشن ہے وہ کلوز کرنا پڑے گا پھر ہمارے پاس صرف ایک ہی طریقہ رہ جائے گا اور وہ ہوگا ڈبل ون ڈبل ٹو لیکن پرابلم یہ ہے کہ یہ جو علاقہ ہے یہ تو انتہائی دشوار گزار اور خطرناک ہے اور پھر جس طرح کی گہرائی ہے اس میں یہ مشکل تری ہوتا جائے گا اگلے چند گھنٹوں میں ابھی ایک جرائے سے یہ اقتلاع آئی ہے جیسے کہ میں آز کر رہی تھی کہ مختلف حکمت عملیوں پر سوچا جا رہا تھا تو ایک آئیون نو کہ یہ کسی حکوم سے ہمیں کنفرم کرنا پڑے گا لیکن ہمارے ذرا یہ بتا رہے ہیں کہ شاید جس طار کے اوپر یہ اس پر دولی موجود ہے اس کی سائیڈ بائی سائیڈ ایک اور طار بچھانے کا ایک آئیڈیا ہے تاکہ ایک جگہ سے دوسری جگہ تک اس کو کنیکٹ کیا جائے اب ظاہر ہے یہ تو ایسا نہیں ہے کہ یہ ایک منٹ میں اس طرح ہو جائے گا کیونکہ جو سیچویشن آپ کو سکرین پر آ رہی ہے وہ الہ کا بہت دشوار گزار ہے اب اس ایک جو حکمت عملی ہے جو ابھی ایک ذریعہ نے بتایا ہے کہ اس کی اوپر غور ہو رہا ہے تو اس طار کو بچھانے میں بھی دو سے تین گھنٹے کا آمن لگ سکتا ہے اب یہ کس طرح ممکن ہوگا اور آیا اس آئیڈیا کو آگے اپلیکیبل بھی ہے یا نہیں ہے اس کی اوپر بھی سوچا جا رہا ہے تو آپ آپشنز آپ کے پاس کم سے کام ہوتے جا رہے ہیں حالات جو ہیں وہ مزید کریٹیکل ہوتے جا رہے ہیں موسم آپ نے بتا دیا کہ پورکاست خراب ہے تو اب کیا ہوگا یہ یقیناً جو ریسکیو جو حکام ہیں وہ سوچ رہے ہیں اور آپ کو تحرہ پاک آرمی بھی اپنا آپریشن کر رہی ہے پوری کی پوری ایک مشینری اس میں انوال ہے انڈی ایم اے کی پی ڈی ایم اے کی ظاہر ہے آپ نے دیکھا کہ اسلام آباد سے بہت ایک تشویش سامنے آ رہی ہے اگرچہ ہمارے ہاتھ سے تو ہم ان کو کانٹیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں پاک تنکہ حکومت تو اس لی ہمیں ایکٹیو نظر نہیں آ رہی بارال پتہ نہیں ابھی کیونکہ پورٹ فولیو بھی نہیں ملے تو سارا بو جس وقت گونر اور وزیر آلہ پر ہی ہے تو دیکھیں کہ وہ اس کو کیسے ٹیکل کرتے ہیں لیکن مرحل جو وہاں پہ پی ڈی ایم اے کے لوگ ہیں یا ڈبل ون ڈبل ٹو کے ریسٹیو کے جتنے بھی ذرائع ہیں جتنے بھی اکام ہیں اور جتنے بھی ادارے ہیں جو اس میں آپریشن میں اپنا اپنا کردار ادا کر رہے ہیں وہ ہر کوئی اپنی سطح پر جانوں کی بچانے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں اور حکمت عملی کے اوپر حکمت عملی جو ہے وہ بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح ہم جو ہے یہ جانے بچانے کی کوشش کی جاری ہے ساتھی پاک آرمی کا سپیشل سرویس گروپ بھی اس وقت آپریشن میں شامل ہے اور کوشش ان کی طرف سے تمام تر یہی ہے کہ تمام بچوں کی جانے جو ہے وہ بڑا لی جائے انہیں محفوظ مقام پر منتقل کیا جائے سبح سے یہ وقت آ گیا ہے جہاں پر اس وقت آپریشن کا مراحل جو ہے وہ اس وقت جاری ہے اور بار بار یہی سٹرائٹیجیز دیکھی جاری ہیں کہ کسی طریقے سے بچوں کی جانوں کو کوئی نقصان نہ پہنچے اور پاک فوج کے جوان اس وقت اپنی جانوں پر کھیل کر یہ تمام تر آپریشن کو سر انجام دے رہے ہیں یہاں پر ہم دیکھ